محمد کے صحابہ کے ٹھکانِ خوبصورت ہے نبی کے ساتھ ان کے دوستانِ خوبصورت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يظلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان محمدًا عبده ورسوله اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبًا يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرًا في كتاب الله يوم خلق السماوات بالأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافةً كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقال أبو بكر السديق رضي الله تعالى عنه والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي من أن أصل من قرابتي قابل ست قرم سامعينِ غرامي جیسے ہی محرم الحرام کا آغاز ہوتا ہے چند مخصوص قسم کے لوگ جوٹوں کا سہارا لے کے جوٹوں کی پٹاری لے کر پاک باز ہستیاں صحابہِ کرام رضوان اللہ تعالى عنه مجمعین پر زبان درازیاں کرتے ہیں اور صحابہِ کرام میں سے کچھ ایسی شخصیات کے بارے میں بھی زبانِ تان دراز کی جاتی ہے کہ جن کا ان واقعات کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے وہ واقعات رونما ہونے سے پہلے ہی بیسیوں سال پہلے ہی اس دار فانی سے رحلت فرما چکے تھے میری مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالى عنہ اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالى عنہ یہ دونوں شیخین واقعہِ کربلا شہادتِ حسین رضی اللہ تعالى عنہ ان واقعات کے رونما ہونے سے پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے اور ان واقعات کا ان دو ہستیوں کے ساتھ دور دور کا بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی دو ٹکے کے وائز آتے ہیں اور صدیق و فاروق پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور کسی قسم کا بھی کوئی ذابطہ حرکت میں نہیں آتا دنیا کے ہر شخص کے لیے قوانین اور ذابطے موجود ہیں ہر ادارے کے تقدس کا احترام کرنے کی تاقید کی جاتی ہے لیکن اگر کسی قسم کا ذابطہ حرکت میں نہیں آتا تو وہ صرف ان نفوس قدسیہ کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے حتی کہ یہ چند سال پہلے گوٹرادہ کشن کے علاقے میں ایک اینٹوں کے بٹے پہ کام کرنے والی عیسائی عورت اگر اس نے کچھ نازیبہ کلمات کہے پورا میڈیا اور پوری دنیا کی حکومتیں جو ہیں وہ حرکت میں آ گئی اور آٹے میں سے بال کی طرح نکال کے اس کو اس کے آقاؤں کے پاس پہنچا دیا گیا ابھی حال ہی میں سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پر زبانے تان کی گئی لیکن کیا ہے جو کا تو معاملہ ہے اور یہ کہہ کے بات کو دبا دیا جاتا ہے کہ ازادی رائے ہیں ان کا موقف ہے تو پھر باقی مسلمانوں کے موقف بھی ہیں اگر وہ بھی اپنے موقف پر اتر آئے تو پھر جو ہے وہ حالات بساوقات کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بارے میں ہر مسلمان کا وہی موقف ہے اور بالخصوص ہمارا جو موقف ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی زبانی میں بیان کرتا ہوں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے چنگیزی گورنر کے سامنے یہ کلمات کہے تھے وَأَمَّا مَنْ قَتَلَ الْحُسَيْنِ اَوْ اَعَانَ عَلَىٰ قَتْلِهِ اَوْ رَضِيَ بِذَالِكِ جس شخص نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا یا جس شخص نے بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے میں معاونت کی قاتل کی مدد کی اوْ رَضِيَ بِذَالِكِ یا جو شخص بھی ان کے قتل ہونے پر ان کے شہید ہونے پر راضی ہوا خوشی کا اظہار کیا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ ہمارا موقف یہ ہے کہ اس شخص پر اللہ کی پھٹکار ہو فرشتوں کی طرف سے لانت ہو اور پوری انسانیت کی لانت ایسے شخص پر ہو جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا ہو لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا اللہ تعالیٰ نہ اس کی نفلی بادات کو قبول کریں نہ فرضی بادات کو قبول کریں وہ شخص اللہ تعالیٰ کے غزب اور عذاب کا حق دار ٹھہرے یہ ہر مسلمان کا اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے اور اس کے باوجود بھی جب ہر چیز واضح ہے پھر جھوٹوں کا سہارہ لے کے پاک باد ہستیوں پہ بوکنا جو ہے وہ کوئی روا نہیں ہے ان پہ کسی قسم کی زبان کو دراز کرنا زیب نہیں دیتا آج کی نشست میں ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ سیدن ابوبکر صدیق خلافہِ ثلاثہ اور دیگر صحابہِ کرام اور ان کے ماں بین اور اہلِ بیعت کے درمیان پیار اور محبت کی حقیقت کیا تھی اور وہ کس قدر ایک دوسرے کا احترام اور محبت کیا کرتے تھے اور ہمارے معاشرے کے اندر عوام الناس کو کیا کیا جھوٹ اور منگڑت واقعات سنا کے بہکایا جاتا ہے اور شیخین پر زبانِ تان کو دراز کر کے باقی صحابہ پر بھی تبرہ بازی کی جاتی ہے سیدن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہلِ بیعت کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار ایسے کرتے ہیں صحیح بخاری کے اندر سینتی سو بارہ نمبر روایت ہے ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اہلِ بیعتِ اتحار کا ذکر کیا گیا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے یہ کلمات ارشاد فرمائے وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِي لَقَرَابَتُ رَسُولِ اللَّهِ اَحَبُّ إِلَيَّ عَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے لوگوں سے نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں سے صلح رحمی کرنا مجھے اتنا اچھا لگتا ہے اتنا پیارا لگتا ہے کہ اتنا زیادہ مجھے اچھا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا نہیں لگتا میں اپنے رشتہ داروں پر صلح رحمی میں نبی علیہ السلام کے خانوادے کو جو ہے وہ ترجیح دینا چاہتا ہوں ان کو مقدم کرتا ہوں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اہلِ بیعت کے ساتھ محبت کا اظہار اور والحانہ پیار کا اظہار ایسے بھی کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اہلِ بیعتِ اطہار آلِ نبی اور خاص کر حسنین کریمین دونوں بائیوں کے ساتھ انتہائی زیادہ پیار اور محبت کیا کرتے تھے حتیٰ کہ اپنی اولاد سے بڑھ کر حسن و حسین سے پیار کیا کرتے تھے اور یہ بات کہنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ سیدنا حسین سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملقات ہوئی اور مجھے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ پیارے حسین دنیا کے ہر شخص کے لیے میرے پاس آنے کی اجازت طلب کرنا ضروری ہے ملنے ملانے کے لیے آگاہ کرنا ضروری ہے لیکن آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ کو اجازت لینے کی خبر دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حتیٰ کہ آپ میرے بیٹے عبداللہ بن عمر سے زیادہ مجھ پہ حق رکھتے ہیں کیونکہ آپ کا احترام کرنا ہمارے ساراں گھوں پہ ہے آپ کا احترام کرنا ہمارے ایمان کا جزء قرار دیا گیا ہے آپ کے ساتھ محبت کرنا نبی علیہ السلام نے اپنے ہر امتی کے لیے لازم قرار دیا ہے اس لیے آپ کا احترام آپ کے ساتھ شفقت ہمارے ایمان کا حصہ ہے آپ جب چاہے میرے پاس تشریف لاسکتے ہیں اور یہی وجہ تھی کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سلانہ وظائف اور تمام مسلمانوں کی تمام سپاہیوں کی تنخواہیں مقرر کی تو حسنین کریمین حسن حسین رضوان اللہ تعالی علیہ و اجمعین دونوں بائیوں کی تنخواہ اپنے بیٹوں سے زیادہ سلانہ پانچ ہزار ترہم مقرر کی جبکہ اپنے بیٹوں کے اتنی تنخواہ نہیں تھی لیکن ان کو نبی علیہ السلام کا نواسہ ہونے کی وجہ سے ان کی تنخواہ میں ان کے وظیفے میں اضافہ فرمایا اور ان کو عام سپاہیوں کی نسبت پانچ ہزار ترہم عطا کیا اور خلافہ ثلاثہ اور اہل بیٹ کی محبتوں کی ایک دلیل اور بھی ہے اور یہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں کا حوالہ نہیں ہے بلکہ جلاؤ العیون ملا باکر مجلسی شیعہ مؤلف ہے شیعہ مصنف ہے اس کی اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے پہلے جس نے مشورہ دیا اور نکاح کرنے پر آمادہ کیا وہ اور کوئی نہیں تھا صرف ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور جہاں انہوں نے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذہن بنایا اور نبی علیہ السلام سے جا کے بات کرنے پر آمادہ کیا ادھر نبی علیہ السلام کو بھی رضا مندی پر متفق کیا اور صرف ان دونوں صحابہ نے نہیں بلکہ جب جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس چیز کا پتا چلا جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مالی وسائل کی تنگی کا سامنا تھا جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی طرف سے مالی معاونت کی اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی سیدہ فاطمہ الزہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ سے تیپ آ گئی تو اس واقعے سے بھی پتا چلتا ہے کہ خلافہ سلاسہ ابو بکر عمر عثمان اور پیار علی رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں کتنی محبت اور مودت میں رہنے والے تھے یار یاروں کی شادیاں تیہ کرتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں اور یہی کردار شیخ خین نے اور جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ادا کیا تھا چوتھے نمبر پہ روافظ شیعہ قسم کے لوگ اور جھوٹے تمام قصہ گو لوگ جو ہیں انہوں نے صدیق اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گرانے کے درمیان میں جو نفرت کی فضاء عوام الناس کے درمیان پیدا کر رکھی ہے ابو بکر عمر اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گرانے کے درمیان جو ایک نفرت کی لکیر کھینچنے کی ناپاک کوشش کی ہے اس کا رات یہاں سے ضرور ہوتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف ان الفاظ میں کرتی ہیں اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبزادی علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اہلِ بیعت سے نفرت کرتی ہوتی علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گرانے سے نفرت کرتی ہوتی تو پھر ان الفاظ کا اظہار نہ فرماتی مستدرک حاکم کے اندر جو ہے وہ جلد نبتین صفحہ نمبر 167 اور روایت جو ہے وہ 4732 نمبر ہے فرماتی ہے کہ مَا رَعَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَحَ كَلَامًا وَحَدِيثًا بِرَسُولِ اللَّهِ مِنْ فَاطِمَةً اللہ کی قسم آج تک بات کرنے میں گفتگو کا انداز میں اور بات میں اتار چڑھاؤ کے وقت میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ نبی علیہ السلام کی مشابت اختیار کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا سیدہ فاطمہ جب بات کرتی ہیں ان کا بات کرنے کا انداز پیارے نبی کا انداز لگتا ہے ان کی بات کے اندر جو دکی کانا گفتگو ہوتی ہے اتار چڑھاؤ ہوتا ہے یوں لگتا ہے کہ محمد کریم گفتگو فرما رہے ہیں وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَوْمَ إِلَيْهَا فَقَبْبَلَهَا اور یہ وہ عظیم ہستی ہے سیدہ فاطمہ جب یہ نبی علیہ السلام کے پاس گھر میں ملنے کے لئے آیا کرتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اور فَقَبْبَلَهَا سیدہ فاطمہ کو بوسا دیا کرتے آپ کا مو چومہ کرتے وَرَحَبَ بِهَا اور ان کو مرحبا کہتے خوش آمدید کہتے وَيْلْكَمْ کرتے وَأَخَذَ بِيَدِهَا اور سیدہ فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں خود براجمان ہوتے جہاں آپ خود تشریف فرما ہوتے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ مجلس میں شرک کرتے اور اپنی مسند اور جگہ پر اپنے ساتھ بٹھا لیتے تو یہ پیار اور محبت کے کلمات کون کہتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور پانچویں دلیل اس بات کی کہ صحابہ کرام اور اہلِ بیعت آپس میں کس قدر پیار محبت کرنے والے تھے ان کے درمیان کس قدر حسن اتفاق اور باہمی معاشرت حسن معاشرت کا درستہ سیدہ عمی کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی لخت جگر اپنی بیٹی سیدہ عمی کلسوم بنت فاطمہ بنت رسول اللہ ان کا نکاح عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے تیہ کیا آپ یقین کیجئے کہ اگر کوئی شخص کسی کو نا پسند کرتا ہو اگر کوئی شخص کسی کو ظالم سمجھتا ہو اللہ معافرمائے والعیاض باللہ اگر کوئی شخص کسی کو غاسب سمجھتا ہو اور مرتد سمجھتا ہو کیا کوئی اپنی لخت جگر اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لئے اور بیانے کے لئے آمادہ ہو سکتا ہے آج کسی کے بارے میں پتا چل جائے کہ لڑکا جو ہے وہ سگرٹ نوشی کرتا ہے جوہ کھیلنے والا ہے یا اس کی سوسائٹی اور مجلس جو ہے وہ گندی ہے آج کے دور کا گیا گزرا مسلمان جو ہے وہ اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لئے آمادہ نہیں ہوتا اور کیا ہم نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کو العیاض باللہ اتنا گیا گزرا سمجھ لیا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی نواسی اور اپنی لخت جگر سیدہ امی کلسوم کا نکاح ایک معاشرے کے ایسے فرد سے کر دیا جس کو دلی طور پر وہ پسند نہیں کرتے تھے العیاض باللہ قطعن ایسا نہیں ہے یہ سارے جھوٹ کے پلندے ہیں اور یہ گپ ہے بہت بڑی جو معاشرے کے اندر پھیلائی جاتی ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور آکے خود سیدہ امی کلسوم کا ہاتھ مانگتے ہیں کہ اے علی میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ آپ سیدہ امی کلسوم کا نکاح میرے ساتھ کر دیجئے جناب علی جواب دیتے ہیں کہ امیر المؤمنین میں نے تو اپنی اس بیٹی کا نکاح اپنے چچا کے بیٹے جعفر کے بیٹے سے کرنے کا خیال کیا ہوا ہے میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں اپنے چچا جعفر کے بیٹے سے ان کا نکاح کروں گا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو فرمانے لگے کہ اے علی امی کلسوم کا خیال مجھ سے زیادہ اچھا کون رکھ سکتا ہے جناب علی رضی اللہ انہو نے اس وقت کے موجود تمام کبار صحابہ اکرام سے مشاورت کی اور تمام کبار صحابہ اکرام نے ان کی عدالت کی گواہی دی اور تمام صحابہ اکرام نے براتفاق یہ مشروع دیا کہ اس سے بہتر رشتہ آپ کو ملنے والا نہیں ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اپنی لخت جگر سیدہ امی کلسوم رضی اللہ تعالیٰ انہا کا نکاح جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ساتھ تیہ کر دیا اور یہ واقعہ بھی کسی سنی کتاب کا نہیں ہے یہ واقعہ بھی اس کا حوالہ بھی شیعہ کتابوں کے اندر بھی موجود ہے شیعہ کی کسی مطمر کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں یہ واقعہ اس کے اندر آپ کو آج بھی مل جائے گا اور روایت کے الفاظ یہ ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نے ان کا نکاح کر دیا اس کے بعد جناب عمر مہاجرین کے پاس تشریف لاتے ہیں فَقَالَ أَلَا تُحَنِّئُنِي اور مہاجر صحابہ سے کہتے ہیں کیا تم مجھے مبارک بات نہیں دوگے صحابہ کہتے ہیں کہ یا حضرت امیر المؤمنین کس بات کی مبارک بات ہم آپ کو دیں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو آگے سے جواب دیتے ہیں کہ بِعُمِّكَنْسُومِنْ بِنتِ عَلِيِّنْ وَبَنَتِ فَاطِمَةِ بِنتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِي وَعَلِي وَسَلَّمْ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی امی کلسوم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعالی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی امی کلسوم سے میرا نکاح ہو گیا ہے مجھے مبارک بات دو اور یہ روایت بیان کرنے کے بعد دوسرے کلمات یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعالی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا اور یہی وجہ تھی میرا رشتہ مانگنے کی قیامت کے دن تمام رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی ہر قسم کے نسب اور حسب کسی کام نہیں آئیں گے سوائے میرے نسب کے اور سوائے میرے ذریعے کے یہی قیامت کے دن برقرار رہیں گے اور پھر جنابی عمر بیان کرتے ہیں فَأَحَبَبْتُ عَيَّكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وعالی وسلم سَبَبٌ وَنَسَبٌ میں اسی وجہ سے اس بات کو پسند کیا کرتا تھا کہ میں جیسے دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعالی وسلم کا ساتھی بن کے رہا قیامت کے دن بھی ہمارا یہ نسب اور ہمارا یہ تعلق برقرار رہنا چاہیے اسی وجہ سے میں نے سیدہ امی کلسوم سے نکاح کیا ہے چھٹے نمبر پہ کہا جاتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے معاذ اللہ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے اور یہ بھی مقواس کی جاتی ہے کہ ایک موقع پہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سیدہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی یہ اشارہ صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کو مشکل کشا اور رب کا درجہ دیا جاتا ہے کیونکہ رب تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو کسی قسم کے حلال اور حرام کا درس دے سکتی ہے ہر کام کو حلال اور حرام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہو سکتا حلال وہی ہے جس کو اللہ نے حلال کر دیا حرام وہی ہے جس کو اللہ نے حرام کر دیا اللہ کا غیر کسی جیز حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتا تو یہ بقواس اسی وجہ سے کی جاتی ہے کہ سیدہ علی کو ایک الہ کا رتبہ دیا جاتا ہے جب اہلِ عراق نے آج یہ بڑے محبت کا دم برتے ہیں جب اہلِ عراق نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ان پر الزامات لگانا شروع کر دیئے کس نے؟ اہلِ عراق نے علی رضی اللہ تعالیٰ ان پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی تو جنابِ علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے حق میں گواہی دینے والی اور ان کے بارے میں خیر کے کلمات کہنے والی صحبیہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں یارحم اللہ علیہ مسند احمد کے اندر چھے سو چپن نمبر روایت ہے اللہ رب العزت سیدنا علی پر رحم فرمائے جناب کا حال یہ تھا کہ جب بھی جنابِ علی کو کوئی چیز پسند آ جاتی کوئی چیز آپ کو تعجب میں ڈال دیتی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا تقیہ کلام یہ تھا صدق اللہ و رسول اسی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے آپ کا یہی تقیہ کلام تھا کہ آپ ہر خیر کی بات میں یہی فرمایا کرتے اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ آج حال یہ ہے فَيَذْهَبُ أَهْلُ الْعِرَاقِ يَكْذِبُونَ عَلَيْ آج اہلِ عراق جو ہیں اتنی پاک باز ہستی پہ زبانے دراز کرنے لگ گئے ہیں اگر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نفرت کرتی ہوتی تو اس طرح کے کلمات نہ کہتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ خالق و مالک ہمیں صحابہ اکرام کے نقوش قدسیہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں ہماری اولادوں کو صحیح معنوں میں صحابہ اکرام کا جانشین بنائے اللہ تعالی ہماری اولادوں کو صحابہ اکرام کے نقوش قدسیہ پر قربان ہونے والا بنا دے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزل له ومن يزلل فلا هادي له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشہد ان محمد عبده ورسوله اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید يا ایوہ الذین آمنوكوا انفسكم واہلیكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائکة غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون انتہائی اختصار كساب محرم الحرام کی چند نجائز اور چند جائز کاموں کے حوالے سے بھی چند گزارشات کرتے چلیں بلخصوص دس محرم الحرام کو بہت سارے غیر شریع کام کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے اور ان تمام غیر شریع کاموں سے ان تمام بندعات سے بچنا چاہیے اور اپنے حلقہ احباب میں اس میسیج کو عام کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی بچ سکے جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے کچھ معاملات تب سے ہی شروع ہو جاتے ہیں اور بلخصوص جب دس محرم الحرام کا دین آتا ہے تو اچھے خاصے مسلمان بھی بعض ناجائز کاموں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں تو پیارے بھائیو کچھ چیزیں کڑوی ضرور لگتی ہیں لیکن حقیقت وہی ہوتی ہے شہدائے کربلا کے نام پر نظر و نیاز تقسیم کرنا اللہ کی قسم جائز نہیں ہے نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے جائز ہے اللہ کے غیر کے لیے جائز نہیں ہے ایسی چیزیں تقسیم کرنا ان کا کھانا پینا یہ شرن جائز اور درست نہیں ہے دودھ کی سبیلیں لگانا شربت تقسیم کرنا سارا سال کیوں نہیں کرتے ہیں نیکی کا کام ابھی اتنی شدت سے گرمی پڑ رہی تھی آنکھوں کے سامنے مسلمان بے ہوش ہو رہے ہیں زبان اور حلق جو ہے وہ خشک ہو رہا ہے خشکی کی وجہ سے زبانیں تالو سے چمٹ رہی ہیں ایسے لمحات میں ہمیں نیکی کیوں یاد نہیں آتی ایسے لمحات میں ہم اپنی دکانوں کے آگے پانی کا تھنڈا کولر بھر کے کیوں نہیں رکھتے روڑوں کے اوپر ٹپ بار بار کے کیوں نہیں رکھتے آتے جاتے والے گاڑیوں والوں کو روک روکے پانی کیوں نہیں پلاتے سارا سال تو ہمیں یہ نیکی یاد نہیں رہتی تو اس دن ہمیں جو ہے وہ خوف خدا آ جاتا ہے اور دس محرم الحرام کو امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام کے کونڈے برنا تقسیم کرنا کھانا پینا یہ بھی جائز نہیں ہے دس محرم الحرام کو خاص کر کے قبرستان جانا اور قبروں کی لیپا پوچی کرنا اور وہاں پہ جا کے اوپر جو ہے وہ خجور کی ٹہنیاں لگانا اور فوش حدگان کے لیے فاتح خانی کرنا اور یک محرم سے دسویں تاریخ تک مخصوص قسم کی جو عام سال میں نہیں پڑی جاتی مخصوص انداز میں نمازیں پڑھنا ذکر و اذکار کرنا اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا اہل بیعت کے لیے رفع بلیات کے لیے وسیلہ پکڑنا ان فوش حدگان کا وسیلہ حاصل کرنا یہ بھی شرن جائز اور حلال نہیں ہے شہادت حسین کے نام سے مرسیہ خانی کرنا نوحہ ماتم کرنا نوحے سننا آج جو ہے وہ کسی کو فون کریں تو آگے سے انہوں نے بیل لگائی ہوتی دکانوں پہ ڈیک کے اندر بقائدہ جو ہے وہ نوحے لگائے جاتے ہیں ٹی وی پہ دیکھ لیں نوحے چلتے ہیں رکشو گاڑیوں کے اندر نوحے ہیں جیسے نوحہ کرنا حرام ہے نوحے کا سننا بھی حرام ہے جیسے نوحہ کرنے والا اللہ کے غزب کا حق دار ٹھہر سکتا ہے تو نوحہ سننے والا بھی اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بن رہا ہے اور اس حرمت والے مہینے کو محترم اور مبارک خیال کرتے ہوئے سوگ کا مہینہ قرار دینا اور زیادہ اچھے پکوان نہ بنانا اپنے چولے اُلٹے کر دینا چار پائیاں اُلٹی کر دینا اور ماتنی لباس پہن لینا سیاہ رنگ کا لباس جو ہے وہ یہ سوگ کی علامت ہے مخصوص رنگ کا لباس سارا دن استعمال کرنا ان دس دنوں میں پہننا ننگے پاؤں چلنا یہ تمام کام پیارے بائیو شرن حرام ہیں ان تمام کاموں سے بچنا چاہیے کہا جاتا ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ محرم سے پہلے پہلے کھا لیں کوئی شریع دلیل نہیں ہے اس کے بارے میں محرم کو سوگ کا مہینہ خیال کرتے ہوئے شادیاں لوگ نہیں کرتے حالانکہ تاریخ اسلام جو ہے وہ بری پڑی ہے عظیم ہستیوں کے نکاح جو ہیں وہ ان ایام کے اندر ہوئے ہیں اور اگر کوئی شادی کرتا ہے تو اس کی شادی کو منحوس خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اللہ کے غزم سے بچ نہیں سکتے ان پہ اللہ کے طرف سے فٹکار اور پریشانیاں ضرور آئیں گی تو پیارے بائیو یہ سارے غیر شریع کام ہیں ان کا حقیقت سے شریع سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے اب حقیقت میں کرنا کیا ہے ان دنوں کے اندر یوم محرم الحرام کے روزے رکھنے چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے اور بالخصوص دس محرم یوم عشورہ جو اتوار کو آ رہی ہے یوم عشورہ کا روزہ رکھا جائے آپ سے یوم عشورہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احتسبو علی اللہ یا یکفر السنة اللہ تی قبلہ میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ یوم عشورہ کا روزہ رکھنے والا اور اس روزے کے تقاضوں کو پورا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سابقہ زندگی کے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں لیکن ستم یہ ہے کہ ہم نے اس دن چسکے کرنے ہوتے ہیں ہم جو شریعت کا حکم ہے اس کی طرف نہیں آتے حکم یہ ہے کہ دس محرم کا روزہ رکھا جائے اور یہ یہودی بھی رکھا کرتے تھے ان کی مخالفت میں آپ نے نومی محرم کا روزہ بھی ساتھ ملا کے رکھنے کا حکم دیا ہے کہ آپ نو اور دس محرم دو دنوں کا روزہ رکھیں یعنی کل ہفتے کا اور پرسو اتوار کے دن کا روزے کا احتمام کریں اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اگر کوئی شخص کل ہفتے کا دن کا روزہ نہ رکھ سکے تو پھر وہ اتوار کے بعد سو اموار گیارہ محرم کا روزہ ساتھ ملا کے رکھیں سبحانہ ربی کا رب العزت